میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں ارز کروں گا کہ مجھے معذر اللہ کسی کی تنقیص وہ مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کی تنخیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں ایسی بات نہیں ہے بہرحال صحابہ میں فرق ہے تلکر رسل فضل رسل فضل نابازہم علابات اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دی دی صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں تو اب یہ جو ہے کہ یہ میار جو ہم نے رکھا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے باز ایسے لوگ جو اس پر زد کرتے ہیں تو ایک شاخص نے اسی طرح زد کی کہ نہیں جناب پہلا جو ہے وہ اول ہے وہ افضل ہے اور جو ترتیب کے مطابق ہے میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو درہ دیکھو کہ پھر جو جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے افضل ہے تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متین کرو وہ کیا ہے دیکھو نا اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر مقام دیکھ کر آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے پہلے میں اپنے دادا پر دادا کی بات سو سال پچاس سال پہلے کی کر رہا ہوں اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے سمجھائی صحابہ کا عدب بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے ان کا بھی ہم کرتے ہیں لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی ٹھیک ہے لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے سمجھائی نا تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ یزید کے دور سے چھوڑ ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوئے میں اٹھائی تھی جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی جو عبداللہ بن زیاد نے عبداللہ بن زیاد نے اٹھائی کیا یہ وہی قوم تو نہیں کیا یہ وہی امت تو نہیں آگئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے حسین کے ساتھ جنہوں نے چاندی اپنی نصار کیا سب کچھ آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھاوے اچھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جنہ آپ بنو مئیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی بھائی تھے ان کی برشتے تھے میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا رشتے ہیں مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے اگر یزید کا سنے میں اگر یزید کا رشتہ قبلی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ قبلی والے کے ساتھ منصوب ہونے کے قابل ہی نہیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی ماز اندھی محبت میں نہیں کر رہا اہلِ بیعت کی ماز اندھی محبت میں نہیں کر رہا میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں گے آپ یہ ٹھونس لے چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے نہیں اس لئے مانو 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 نا یہ بات نہیں ہے علی کو مانو سمجھ کر مانو سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے علی کا دامن شور نہیں سکتے پھر